مہاراش کی بات کرتے ہیں سیدھے سیدھے ایک دم سٹریٹ دیکھتے ہیں مہاراش میں کس کو کتنے سیڈے مل رہی ہیں آئیے دکھائیے ذرا بڑا تیزی سے کل سیٹ 48 اور یہاں پار انڈیے جو ہے 22 ادرز ایک انڈیا 25 انڈیا 25 اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کو سبہرہ بتائیں گی یہ دیکھیں انڈیے 22 ادرز ایک انڈیا 25 مہاراش کے بارے میں ہم کہہ بھی رہے تھے آپ کو کہ مہاراش سے چوکانے والے آنکڑے سامنے آئیں گے اور وہ تصویر ہے یہ جس میں انڈیا کو 22 سیٹیں مل رہی ہیں انڈیا گٹ بندن کو 25 سیٹیں مل رہی ہیں انڈیا کے کھاتے میں ایک سیٹ جا رہی ہے اس کا بریک اپ کیا ہے وہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے بہت ضروری ہے کس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں یعنی بی جے پی کو کتنی سیٹ مل رہی ہیں اور بی جے پی کے ساتھ جو اس کے الائنس پارٹنر ہیں انہیں کت چوڑا ہو رہا ہے شیف سینہ کو چار سیٹیں مل رہی ہیں اور شیف سینہ ادھب گھٹ کو چودہ سیٹیں مل رہی ہیں شیف سینہ شندے گھٹ کو چار سیٹیں مل رہی ہیں انڈیا کے کھاتے میں ایک سیٹ جا رہی ہے یعنی ایک سیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے پہلے انڈیا کے کھاتے میں کچھ نہیں تھا تو دیکھیں یہ تصویر آپ کو اس وقت دکھائی دے رہی ہے جس میں شیف سینہ ادھب گھٹ کو چودہ سیٹیں مل رہی ہیں شیف سینہ شندے گھٹ کو چار سیٹیں مل ر ہمارے ساتھ اس وقت اب بات کرنے کے لیے کشور تیواری جی بھی ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا کشور جی سیدھے سیدھے مجھے بتائیے یہ جو آکڑا آ رہا ہے آپ کے انسار کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سمپتی ویو کا ہمارے ہمارے اپیک شاہ سے تو مجھے لگتا ہے یہ آکڑا بہت زیادہ بڑے گا بی جی پی چھ سیٹے اور چندے دو سیٹوں کے اوپر جانی سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ مہاراست میں ایک تو ادھو جی کی پرتیوی اور شرط مجھے لگتا ہے یہاں پر جو آپ نے ادھر بتایا ہے وہ بھی کانگریس کے ہی ریویل ہے تو کانگریس کو مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سے دس سیٹے ملنی چاہیے اور شرط پوار جی کو بھی چھ سیٹے کم سے کم ملنی چاہیے اور جہاں تک ادھو جی کی جس پارٹی کا میں پروکتا ہوں ہمارے حساب سے ہمیں بیس سیٹے ملنی چاہیے اب آپ کے حساب سے چودہ سیٹے ملنی چاہیے لیکن ٹھیک ہے لیکن اس وقت اپنے درشوں کو بتا دیں جو بگ پکچر ہے آپ کی سکرین پر ہے لگ بگ دو سو پچھتر سیٹوں کا جو انالیسز ہے جو ایگزٹ پول ہے ایگزٹ پول ہے وہ آ چکا ہے اوپر دیکھیں ون ففٹی ایٹ انڈیا انڈیا ہنڈریٹ اور یہ بہومت کا چمبک یہ دیکھیں ون سیونٹی ٹو دور ہے سو پر انڈیا ہے یہاں پر سمیرا یہ دیکھیں یہاں پر انڈیا کا جو دوری ہے بہومت کے چمبک سے وہ کم ہوتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے ایک سو چودہ سیٹے ہی اب دور ہے بہومت کے چمبک سے انڈیا ایک سو اٹھاون سیٹے انہیں مل چکی ہیں ایک سو چودہ سیٹ دور یعنی قریب ہوتے جا رہے ہیں وہ بہومت کے آکھڑے کے پاس لیکن بی جے پی کا نعرہ تو اس سے کہیں زیادہ کا ہے وہاں تک پہنچیں گے یا نہیں کہاں تک پہنچ رہے ہیں یہ بھی جاننا دلچسپ ہوگا اور ہمارا ایکزٹ پول آپ کو وہ تصویر بھی دکھائے گا کہ دراصل تین سو پار چار سو پار ہوں گے یا اس سے پہلے رک جائیں گے سیدھے چلیں گے شہزاد کے پاس شہزاد یہ جو ٹیک ہے ہم نے جو دکھایا ہے ایکزٹ پول میں کئی کئی آف دا ریکارڈ بی جے پی کے نیتاؤں کو بھی لگ رہا تھا کہ مہاراشتھ میں بہت اچھا پرفارمنس نہیں ہوگا ایک سیمپیٹی ویو کی بات کی جاری تھی ادھب کے لیے شرط پوار کے لیے یہ جو آکڑا ہے اس آکڑے سے لگتا ہے کہ وہ ایک جو تھوٹ پروسیس ہے وہ کافی حد تک سہی ہو رہا ہے دیکھیں میں وینمرتہ سے ان آکڑوں سے اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ مہاراشتر میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ادھے ہوا ہے پچھلے دو الیکشن سے مہا پہ بھارتی جنتہ پارٹی اب ایک سینٹرل پول بن چکی ہے اور اس کے بعد نسی پی کا آنا ہمارے ساتھ اور شیف سینہ کا ہمارے ساتھ آنا تو ہمارے پاس سوشل کوالیشن بھی ہے ہمارے پاس ان کا پولیٹیکل پارٹی سٹکچر بھی تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اور یہ نریند مودی جی کا چنافتہ یہ سارے فیکٹرز ہونے کے بعد اگر اس پرکار کے آکڑے آتے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ کئی میرے حساب سے یہ آکڑے صحیح جمینی ستیتی کو نہیں درشاتے ہیں جہاں تک میرا آکلن ہے مہاراشٹے میں 40 پلس ڈیے ہوگی اور اس کے پیچھے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان سی پی کو بھی یہاں پر چھے دیا یہ آپ کا ویویک ہے سارت پاوار کا جب ان سی پی پوری تھی تب ان کو اتنا نہیں ملا سارت پاوار جی جس پرکار سے بارامتی میں لگے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر ہی ان کو شور نہیں تا کی سوپریات آئی جیتے گی سونیت آئی کے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ اور ہو سکتا ہے میں اس کو سیرے سے خارج نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ نے ایک ایک ایکسرسائز کی ہے میں اس کا پورا سممان کرتا ہوں پر میں اس سے حملی ڈیفر کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ آکڑا آن سپورٹ نہیں مہاراشتہ ہے شہزاد لیکن کیا یہی ایک وہ سٹیٹ میں مہاراشت کے آکڑے سے سہمت ہوں لیکن میں گجرات چھتیزگڑ مردی پردیس کے آکڑے سے سہمت ہوں ایک ہی مشین ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی پولسٹر ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی کرنے کی پددتی ہے جو ہمیں اچھا لگے گا ہم وہ اس سے سہمت نہیں ہیں جہاں ہم کو سٹیٹ ملے گی ہم اس سے سہمت ہیں یہ ٹھیک نہیں یا تو آپ اسہمت ہیں تو سب سے اسہمت ہیں سہمت ہے تو سب سے سہمت ہیں ایک بات مہاراشت کے بارے میں مجھے کہنا ہے کہ مہاراشت میں بھارتی جنتہ پارٹی چالیس برس بات پہلی بار ماتو سری پریوار کے بینہ چناؤ لڑ رہی ہے ایک اسی لئے آپ اس کا آگلنگ پچھلے چناؤ سے نہیں کر سکتے پچھلے چناؤ میں انڈیا کو 50% ووٹ ملا تھا ابھی 41% ووٹ مل رہا ہے تو ہم اس کی تلنا نہیں کر سکتے اس میں ادھو کے ووٹ بھی جوڑے ہوں گے اس بار انڈیا کو 45% ووٹ مل رہا ہے پچھلے میں 34% ووٹ ملا تھا مجھے لگتا ہے یہ جو سپلٹ ہوئی پارٹیوں میں سیو سیناؤ اور پاوار میں اس میں نیتا تو چلے آئے ودایق تو چلے آئے پر کارکرٹو اور مدداتا نہیں آیا وہ ادھری رہ گیا اور اصلی نکڑی کی لڑائی میں جسے جو ابھیان چھیڑا گیا کہ نکلی سیو سیناؤ اور نکلی پاوار ہیں وہ ایک سمبان کی لڑائی تھی جس میں مدداتاوں نے سرد پاوار کے اور ادھو ٹھاکرے کے پکش میں فیصلہ دیا ہے اگر یہ آکڑا صحیح ہوتا ہے یا اس سے زیادہ شف سیناؤ ادھب گھٹ کو ملتا ہے تو کیا اس کا امپیکٹ سٹیٹ میں جو شندے ہیں یا عجید پاوار ہیں ان کے وزن پر بھی پڑے گا سو فیزدی پڑے گا وہاں سپٹیمبر میں چناؤں اکٹوبر میں پھر سے ویدان صفحہ کا چناؤں ہے اور یہ نتیجے ویدان صفحہ کے چناؤں کو پرجیکٹ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ عجید پاوار کو آپ کے انمان میں کوئی سیٹ نہیں ملے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انمان ہے یہ نتیجے نہیں ہے نتیجے چاہتا رکھوائیں گے اور اس میں پریورتن ہو سکتا ہے کتنی سیٹیں تھیں سندے کی پچھلی بار شندے تو شف سینہ میں تھے نہیں نہیں ابھی جو سپلٹ ہونے کے بعد سندے آدھے ہو گئے ہیں بی جے پی کو بھی پانچ سیٹوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بی جے پی اتنا نقصان نہیں اٹھا رہی ہے جتنا اس کے الائز اٹھا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے بیدان سوا چناؤ پیس کے سیدھا اثر پڑے گئے دیکھیں ہیمن جی تو ہمارے لئے بیشما پتاما کی طرح تو میں ان کے سامنے کچھ نہیں پر چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا ہیمن جی کئی پولٹسٹرز نے راجستان صحیح پریڈکٹ کیا اور مدی پردیش غلط پریڈکٹ کیا تب بھی میں کہتا تھا اور آپ ہی کی طرح یہاں پہ جھک کر کہتا تھا کہ مدی پردیش غلط ہے تب مجھے تانہ مارا گیا تھا کہ آپ اچھا اچھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھوٹو نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ سامنے پہ میں ونڈیکیٹ ہوا تو آج بھی میں ونڈیکیٹ ہوں گا میں آپ کے سامنے چرن چھوٹے ہوئے آپ کے بات رکھتا ہوں